مزار قائد کے ڈیزائن کا عالمی مقابلہ کس نے زیتا خوبصورت مزار قاتل چسپ قصہ گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو مملکت خدادات پاکستان کے بانی اور ہر دل عزیز رہنما قائد عاظم محمد علی جناک کی وفات کے بعد سے پوری ملت بابا قوم کے شایان شاہن ان کا مقبرات آمیر کرنے کے لیے کوشہ تھی اس مقصد کے لیے بیس ستمبر انیس سو اٹھالیس کو پاکستان کے گورننس جنرل خواجہ نازم تین کی سربراہی میں قائد عاظم محموری الفنڈ کے نام سے ایک فنڈ قائم کیا گیا انیس سو ستاون کے عوائل میں حکومت پاکستان نے مزار قائد کے لیے اکسٹھ اکڑ زمین مختص کی اس سال کے وسط میں مزار کی ڈیزائننگ کے لیے ایک بانیل اقوامی مقابلے قائد امام کیا اس مقابلے میں اکتہ دسمبر انیس سو ستاون تک ڈیزائن قبول کیے گئے اس مقابلے میں سترہ ممالک کے ستاون نامور آرکیٹیکٹس نے حصہ لیا بانیل اقوامی جوری نے پندرہ فروری انیس سو اٹھاون کو ڈیزائن سے متعلق فیصلے کا اعلان کیا جس کے مطابق لندن کے ایک تعمیراتی ادارے ریگلوان اسکوائر اینڈ پارٹنس کے ڈیزائن کو اول قرار دیا گیا یہ ڈیزائن اس فرم سے وابستہ ایک آرکیٹیکٹ روبرٹ اینڈ روبرٹس نے تیار کیا تھا مقابلے کی انامی رقم پچیس ہزار روپے بھی اسی ادارے کو دی گئی ریگلوان اسکوائر اینڈ پارٹنس کا مجہوزہ ڈیزائن جدید فن تعمیر کا شاہکار تھا اور فن تعمیر کے سلوب ہائپر بولائیڈ میں بنایا گیا تھا مگر بہت جلد اخبارات میں اس ڈیزائن کے خلاف مراسلات شایع ہونے لگے ان مراسلات میں کہا گیا تھا کہ یہ ڈیزائن اسلامی فن تعمیر سے مطابقت نہیں رکھتا اور قائد عظم محمد علی جناہ کی شخصیت کے شایعان شاہ نہیں ہے محترمہ فاطمہ جناہ نے ان مراسلات کا سختی سے نوٹس لیا اور ایگلوان اسکوائر اینڈ پارٹنس کے ڈیزائن کو مسترد کرنے کا احلان کر دیا انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مزار کا ڈیزائن بمبئی میں مقیم آرکیٹیکٹ یاہی آقاس مچن سے بنوایا جائے جنہیں قائد عظم خود بھی ذاتی طور پر پسند کرتے تھے آخر کار حکومت پاکستان نے محترمہ فاطمہ جناہ کی تجویز پر بمبئی کے مشہور آرکیٹیک یاہیہ مرچن سے رجوع کیا جنہوں نے فوری طور پر اس درخواست کی تعمیل کی اور قائد عظم کی شخصیت کردار اور وقار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے شایعان شاہ نے ایک مقبرے کا ڈیزائن تیار کیا جسے محترمہ فاطمہ جناہ نے بھی پسند فرمایا ان کی پسندیدگی کے بعد بارہ دسمبر 1969 کو حکومت پاکستان نے بھی یہ ڈیزائن منظور کر لیا یاہیہ مرچن کے ڈیزائن کی منظوری کے بعد آٹھ فروری 1960 کو مزار کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور ساتھ مارچ 1961 کو بنیادوں کی کھدائی شروع ہوئی مقبرے کی بنیادوں میں پاکستان کے پرانے سکھے اور قرارداد پاکستان 1940 کی دستاویزات بھی دفن کی گئیں 31 جولائی 1960 کو ایک باوقار تقریب منقد کی گئی جس میں صدر مملکت فیل باشل ایوب خان نے مزار کا با خائدہ سنگ بنیاد رکھا 15 جنوری 1971 کو مزار قائد کی تعمیر پایا تکمیل کو پہنچ گئی افتتا کے دو ہفتے بعد 29 جنوری 1970 کو پاکستان میں چین کے صفیر میسٹر چانگ تنگ نے عوامی جمہوریہ چین کی مسلم اسوسییشن کی جانب سے ایک خوبصورت فانوس کا تحفہ پیش کیا یہ خوبصورت فانوس مزار میں قائدہ آزم محمد علی جنہ کی لہت کے ریپلکا کے این اوپر نصب کیا گیا اس فانوس کی مجموعی لمبائی کاسی فٹ ہے جس میں چالس سنہری لمپ لگے ہیں سن 2016 کے لگ بگ حکومت چین نے پاکستان کو پیشکش کی کہ وہ اس فانوس کو تبدیل کر کے اس کی جگہ ایک نیا فانوس نصب کرنا چاہتے ہیں پھر 17 دسمبر 2016 کو قائدہ آزم کے بزار پر اس نئے دیدازے فانوس کی تنصیب کے رسم انجام پائی اس نئے فانوس کا طول 26 میٹر اور وزن ایک اشاریہ دو ٹن ہے اس فانوس کی تیاری پر بائیس کروڑ روپے لاغت آئی اور اس میں آٹھ کلوگرام سے زیاد سونہ استعمال کیا گیا ہے اس میں چار دائرے ہیں پہلے دائرے میں سولہ دوسرے میں دس تیسرے میں آٹھ اور چوتھے میں چھے کمکمے نصب ہیں یہ فانوس چار ماہ کی مدت میں چین میں تیار ہوا اور تیرہ چینی ماہرین نے کراچی میں تقریباً ڈیڑھ ماہ کی مدت میں اسے جوڑا اور پھر مزار خائد میں نصب کیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید جاننے کے لئے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج